ہلو نمازکر دوستو آج ہم بات کریں گے کہ فور سائیڈ میں کتنے پرکار کی سپس ہوتی ہیں اور کون کون سی سپ ہوتی ہیں اور ان کے نام ان کو کیا بولتے ہیں وہ ساری باتیں ہم ڈسکس کریں گے اور ان کو ڈیٹیکٹ کیسے کریں کہ اس سپ کو ہم کیا بولیں گے یہ ہم ساری باتیں ڈسکس کریں گے اسی ویڈیو میں آپ بنی رہی ہے ہمارے ویڈیو کے اینڈ تک سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پیرلیلوگرام پیرلیلوگرام ایک فور سائیڈیڈ کلوچ فگر ہے جس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ اس کے اینگل کچھ بھی ہو سکتے ہیں اس کے اینگل کا کوئی مطلب پیرامیٹر نہیں ہے کہ اس کا اینگل پرفیکٹ ہونا چاہیے لیکن اس کی جو اپوجیٹ سائیڈ ہوتی ہیں وہ ہمیشہ ایکوال رہتی ہیں اور جو ڈائیگنل ہوتے ہیں وہ ایکوال رہتے ہیں تو یہ ہمارے پیرلیلوگرام ہو جائے گا اور دوسری بات ہم کریں اسکوئر اسکوئر ہمارا ایک فور سائیڈیڈ کلوچ فگر ہے اس کو ہم کیسے ڈیٹیکٹ کریں کہ یہ اسکوئر ہی ہے تو سب سے پہلے ہم بات کریں اس کی چارو سائیڈ برابر ہونی چاہیے اور اس کے اینگل نائنٹی ڈگری پر ہونی چاہیے چارو اس کے اینگل چارو نائنٹی ڈگری پر ہونی چاہیے اور اس کے ڈائیگنل بھی ایکوال ہونی چاہیے تو سمجھ جانا کہ یہ اسکوئر کا فگر ہے اور تیسری ہم بات کرتے ہیں rectangle کے بارے میں rectangle کو کیسے detect کریں rectangle کو detect کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں جو opposite side ہے وہ دیکھنی پڑیں گی opposite side ہمیشہ equal ہونی چاہیے اور جیسے کہ یہ والی اور یہ والی side equal ہیں تو یہ opposite side equal ہونی چاہیے اور اس کے diagonal بھی equal ہونی چاہیے یہ ہمارے diagonal ہوئے آتے ہیں یہ بھی equal ہونی چاہیے اور ان کے انگل نائنٹی ڈگری ہونے چاہیے تو یہ ہمارا ریکٹنگلر کی شیپ میں آجاتا ہے لیکن اس کے لیند بریتھ میں کوئی بھی اتنا پرفیکشن نہیں ہے کہ ہونا ہی چاہیے اور تیسری بات ہم کرتے ہیں روم بس روم بس ایک ایسا فگر ہے فور سائڈڈ کلوز فگر ہے جس کی چاروں سائڈ تو ایک اول ہوتی ہے لیکن اس کے انگل کوئی بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور اس کے ڈائیگنل بھی انیکوال ہوتے ہیں تو ایسی اگر شیپ اگر ہمیں دکھائی دے تو وہ روم بس ہوتی ہے پانچ میں فگر کی ہم بات کریں کہ ٹرپی جوڈل ٹرپی جوڈل فگر ایک ایسا فگر ہوتا ہے کہ دو سائڈ ہمیشہ پیلل ہونی چاہیے دو سائڈ ہمیشہ پیلل ہونی چاہیے جیسے کہ اے بی سی ڈی اے بی پیلل ٹو سی ڈی یہ دو سائڈ ہمیشہ پیلل ہونی چاہیے اور اس کے انگل کتنے بھی ہو کتنا بھی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور اس کے ڈائیگنل بھی انیکوال ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بیسے ایکوال تو نہیں ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اگر ایکوال ہوں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے وہ ٹرپی جوڈل سیپ میں آتا ہے اگر اس طریقے کی آکرتی اگر ہمیں دکھائی دیتی ہے تو یہ ٹرپی جوڈل کی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے سکس نمبر کائٹ کائٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فور سائیڈ کیلوز فگر ہوتا ہے اس میں سب سے بڑی ایکوالٹی ہوتی ہے وہ ہم بات کریں کہ جو ایڈجیسنٹ سائیڈ ہوتی ہیں وہ ہمیشہ ایکوال ہوتی ہیں جیسے کہ ہم اس فگر میں نام لکھ دیتے ہیں اے بی سی ڈی اس میں اے بی اور بی سی سائیڈ ایکوال ہو جائے ہیں یا بی سی سی ڈی سائیڈ ایکوال ہو جائے ہیں یا ڈی اے یا اے بی سائیڈ ایکوال ہو جائے ہیں تو اگر ایسے ایکوال سائیڈ اگر ایڈجیسنٹ سائیڈ ہماری ایکوال ہو جاتی ہیں تو اسے ہم کائٹ بولتے ہیں اور اس کے اینگل ہمیشہ جو اپوزٹ اینگل ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایکوال لیتے ہیں اور اس میں ڈائیگنال کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ کون سا اینگل اس میں ڈائیگنل کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ کون سا ڈائیگنل ایکوال ہے ان ایکوال ہے اس میں ایکوال بھی ہو سکتے ہیں اور ان ایکوال بھی ہو سکتے ہیں تو اس فگر کو ہم دیکھیں گے تو اس کو ہم کائٹ بولیں گے دھنیباد